ریسورس کا ایشو ہے یہ لاہور اور چیچو وطنی میں بھی ہے یہ ریسورس کا ایشو پشاور اور چار سدہ میں بھی تھا لیکن صرف یہ کوٹا سسٹم سندھ میں ہی اربن اور رورل کیوں اپلائے کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فینومناز ہیں بہت کلیر ہے اس معاملے میں بہت بحث ہو چکی کوٹا سسٹم پہ پنجاب کا ایک سٹوڈنٹ چاہے وہ رحیمیار خان کا ہو کہ لاہور کا ہو کہ دیرہ غازی خان کا ہو وہ سیم لیول پہ کمپیٹ کرتا ہے اگر اس کی پرسنٹیج اچھی ہے تو وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج میں بھی لے لیتا اور پرسنٹیج اچھی نہیں ہے تو میڈیکل کالیج میں داخلہ نہیں ہوتا ہے یہاں کچھ سال پہلے اتنا بڑا دیزاسٹر ہوا ہے کہ ٹھٹھا ڈسٹرک کی پینتالیس میڈیکل کالیج کی سیٹے تھی سکسٹی پرسنٹ حاصل کرنے علیہ سٹوڈنٹ چالیس تھی اور کراچی شہر کا اسی صوبے کا رہنے والا اسی ملک کا رہنے والا پچھاسی پرسنٹ والا سٹوڈنٹ میڈیکل کالیج میں ایڈویشن نہیں لے سکا یہ ہے وہ سماجی نائنسا آپ کی بات ریسورسز والے فینومینا کو اگر آپ اپلائی کریں تو پھر یہ کوٹا سسٹم اربن رورر کی بنیاد پہ پنجاب میں کیوں نہیں ہے بلوچستان میں کیوں نہیں ہے کےپی میں کیوں نہیں ہے گلگت میں کیوں نہیں ہے کشمیر میں کیوں نہیں تھا یہ صرف سندھ میں کیوں کیا گیا کیونکہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا اپنے ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایسا کیا گیا تھا اور اس سے سب سے زیادہ نقصان اگر آپ پولیٹیکلی بات کریں اور میں کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں تو اس وقت سیاست تھی سندھی مہاجر والی اردو سپیکنگ اور سندھی سپیکنگ والی اور اس سے یہ ضرور ہوا کہ اردو سپیکنگ لوگوں کو چالیس سال تک میڈیکل کالیج انجنیرنگ کالیج اور سرکاری نوکریوں سے شدید دور رکھا گیا لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا اردو سپیکنگ لوگوں نے موڈیفائیڈ کیا نیشنل کمپیٹیشن میں نہیں آ رہے تھے انٹرنیشنل میں چلے گئے آج کراچی شہر کے لوگ ڈاکٹرز انجینئر پوری دنیا میں سکتر کی دہائی سے پہلے انٹیریئر سندھ کے لوگ بھی پوری دنیا میں جا کے کمپیٹ کرتے تھے ابھی ایک سال پہلے سندھو اخبار پہ ایک سندھی دانشور کا ایک آرٹیکل پڑھا جس سے پڑھ کے مجھے بہت اتمنان ہوا اور اس آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ اس کوٹا سسٹم نے سندھی سپیکنگ لوگوں کی میریٹ پہ کمپیٹ کرنے کی آدت کو ختم کر دیا اور اب چالیس سال ہو گئے ہیں کہ سندھی سپیکنگ لوگ دنیا میں جب انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں